السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوس محمد عثمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ٹیم پاکستانی یوٹیوب چینل میں تو بہت بڑی اپ ڈیٹ آ چکے سعودی ارگوی جانب سے اور اسپیشلی جو بندے پاکستان میں موجود ہیں پریشان تھے کہ ہم کب سعودی ارگو جا سکے ہیں تقریب ان کی پریشانی اب ختم ہونے والی ہے اور اسی ہفتے میں آپ کو بہت بڑی خوش خبریاں دیکھنے کو میر رہی ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستانی اگوبند نے ایسٹرزین کا جو ویکسین تھی وہ پہلے لیں لگائی جاری تھی لیکن وہ چالیس سال سے اوپر جو انسان تھے بندے تھے مرد تھے فی ملتے جو بھی تھے ان کو لگائی جاری تھی لیکن اب اٹھارہ سال سے اوپر جو بھی ہے اس کو وہ ویکسین لگوائی جاری ہے سپیشلی ان لوگوں کے لئے جو کہ سعودی ایرگو ٹریول کرنے والے یا ان ممالک میں ٹریول کرنے والے ہیں جہاں پر یہ ویکسین لازمی قرار دے دی گئی ہے تو اس کے بعد فلائٹس کے متعلق اگر بات کر لیتے ہیں تو فلائٹس کے متعلق بھی بہت بڑی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں سعودی وزارت داخلہ آستہ آستہ فلائٹس بحال کر رہے ہیں لیکن جو پاکستان کے حوالے سے ابھی تک اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریگویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس نیوز چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو نیوز چینل کو جلدی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کھلازمی کلک کر دیں تا گہنے والی ہائر نیوز سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل دی رہے تو سب سے پہلے اگر آپ ایک ڈوز بھی لگواتے ہیں تو بہت ساری آپ کو ویڈیوز یوٹیوب پر دیکھنے کو مل جائیں گی کہ آپ نے اپنا سارٹیفکیٹ کی اصل لینے وہ آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور اس کو آپ نے ویریفائی بھی کر لینے اس کے بعد اگر فلائٹس کے مطلق بات کی جائے تو فلائٹس کے مطلق اکیس جون تک ابھی کنفرم کیا جارہا ہے کہ اکیس جون کو پاکستان کے حوالے سے جو بھی ہوگی وہ اپ ڈیٹ دے جی جائے گی اور سعودی وزارت داخلہ کی ایک میٹنگ ہے اکیس جون کو اکیس جون رات دس بجے پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے لیے فلائٹس بہال ہوں گی یا نہیں ہوں گی آپ لوگ سے درخواست جی ہے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ اکیس جون کو فلائٹس بہال ہو جائیں جیسے کوئی لٹیسٹ ایفر اپ ڈیٹ آئی گی آپ لوگ سے شیئر کر دی جائے گی تو تینکس فور واشنگ بائی با